اللہ اللہ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے مسائل کا حل وہ مسائل کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں جسے گھروں میں جھگڑا معمول بن چکا ہے بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے کاروبار جو ہے وہ چلتے چلتے اچانک سے ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جوب کے حصول کی تو نوکریاں نہیں مل رہی ہوتی تو یہ تو وہ تمام مسئلے مسائل ہیں جو ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں ان تمام مسئلے مسائل کے حل کے لیے پروگرام استخارہ آپ کے س کام نے پیش کیا جا رہا ہے جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ لوگوں کے مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے ذریعے سے میرے ساتھ اس ٹائم پروگرام میں جو موجود شخصیت تشریف فرما ہے ان کا نام آپ کو بتاتی چلوں پھر بقاعدہ آپ لوگوں کی کالز کا سلسلہ جاری ہوگا اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ ہمیں پروگرام میں لائف کال کر سکتے ہیں اور اپنے کسی بھی مسئلے کا حل جان سکتے ہیں مفتی صاحب تشریف فرما ہے ان سے آپ اپنے مسئلے کا حل جان سکتے ہیں ان سے بات بھی کر سکتے ہیں میرے ساتھ اس ٹائم سٹوڈیوز میں موجود ہیں شہباز احمد شاہ سیفی صاحب السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے ناظرین کے لیے ناظرین پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے آپ لوگ ہمیں پروگرام میں لائف کال کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے استخارہ کروانے کے لیے بھی آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں اور وہ تمام لوگ جو اپنے مسائل کو پوشیدہ رکھ کر ان کا حل کروانا چاہتے ہیں تو آپ جوابی لفافے کے ساتھ اپنے مسئلے کو پیپر پر لکھ کر آپ سینڈ کر سکتے ہیں ڈریس پر اور جوابی لفافہ جو ساتھ آپ بھیجیں گے اسی پر آپ کے مسئلے کا حل آپ کو بتایا جائے گا اور آپ کو بھیج بھی دیا جائے گا رہنمائی بھی کر دی جائے گی تاکہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے مف بسکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کا رسول اللہ وعلیٰ وعلیٰ اللہ کا صحابہ کی عابیب اللہ ہمارے گھروں میں نا اتفاقی اور ناچاکی اور جھگڑے جو رہتے ہیں اس کی سب سے بڑے وجہ ہی ہے ہم دین سے دور ہیں ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے اگر نماز پڑھنا شروع کر دیں قرآن کی تلاوت شروع کر دیں تو 90% ہمارے مسائل انشاءاللہ آل ہو جائیں گے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جی ہمارے ساتھ لائن پر کالر موجود ہے تصنیم صاحبہ السلام علیکم السلام علیکم میرے کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں تصنیم آپ کیسے ہیں جی اللہ کا شکر ہے جی بات کیجئے کیا کہنا چاہتی ہیں مختصر میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں میری شادی کو پندرہ سال ہو گیا ہے میری ایک بیٹی ہے تو میرے میاں میں سرکاری نوکری کرتی ہوں بڑی اچھی انکم ہے میری شروع سے میں نے میاں کو بہت سپورٹ کیا لیکن جیسے جیسے اس بندے کے پاس دولت آتی گئی وہ بندہ غلط کاریوں میں پڑھتا گیا میری شادی کو پندرہ سال ہو گئے کبھی وہ کچھ کرتا کبھی کچھ کرتا اب اس نے چھ مینے سال ہو گئے ایک تلاتی آفتہ دو بچوں کی ماں سے پھر شادی کر لی ہوئی ہے اور گھر سے باہی رہ رہے ہیں اپنے میاں کا نام بتائیے تصنیم اس کا خورم شہزاد خورم شہزاد اچھا جی بہت بہت شکریہ جی آپ کے مسئلے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں مفتی صاحب سے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کیا کہیں گے کہ تصنیم کو کیا کرنا چاہئے بینہ آپ پریشان نہ ہوں اللہ پر بھروسہ رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالی مہربانی فرمائے گا آپ جب آپ کے پاس آئیں آپ کے گھر میں آئیں یا ودودو آپ نے ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر آپ نے گیانا گیانا مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اسے پانی پہ پھونک مار لیں یا کسی ایسی چیز پہ جو میٹھی ہو لیکن گرم نہ ہو اور ساتھ میں یا کھٹی نہ ہو میٹھی چیز پر آپ اس چیز کو دم کر لیں اس میں سے کچھ خود پی لیں کچھ ان کے لئے رکھ لیں انہیں پلا دیں انشاءاللہ اللہ تعالی مہربانی فرمائے گا اگر وہ گھر میں نہیں آ رہے تو یا قہار ہو اس کا ورد کریں مسلسل کرتی رہیں اور تصور میں ان کے سینے پہ پھونک مارتی رہیں انشاءاللہ وہ آپ کی طرف مائل بھی ہو جائیں گے اور آپ کے ساتھ ان کا رویہ اچھا ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے جی ہمارے ساتھ لائن پر ایک اور کالر موجود ہے عبدالمنان السلام علیکم جی کون اور کہاں سے عبدالمنان گلاچی سے بول رہا ہے جی عبدالمنان بات کیجئے کیا کہنا چاہیں گے اس کی عمر ہے 13-14 سال عبدالمنان ذرا دوبارہ سے بتائیں کیا کہنا چاہ رہے لائن جو ہے وہ ڈراؤپ ہو گئی ہے معذرت کے ساتھ آپ دوبارہ سے کال کر لیجئے ابھی پروگرام کا کافی ٹائم باقی ہے امید ہے کہ آپ کی کال ضرور مل جائے گی اور آپ اپنا مسئلہ جو ہے وہ پروگرام میں ڈسکس بھی کر سکیں گے ایسی طریقے سے اپنے باقی ناظرین کو یہ بتاتی چلوں کہ جب آپ لوگ پروگرام میں کال کرتے ہیں تو پہلے اپنے ٹی وی کا والیم بند کر لیا کریں تاکہ آپ کی آواز مجھ تک پہنچ پائے جب آپ کے ٹی وی کا والیم اونچا ہوتا ہے تو آپ کی آواز مجھ تک نہیں آ پاتی جس وجہ سے آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور یقینا پروگرام جو ہے وہ بھی تیزی سے وقت گزر رہا ہوتا ہے تو مناسب یہ ہوگا کہ اپنے ٹی وی کا والیم بند کر لیا کریں کالر ہے جی ہم ہر ساتھ ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم مالکم اسلام جی کون اور کہاں سے میں لبنا گوڑ رہی ہوں گجرہ والا سے لبنا گجرہ والا سے جی لبنا کیا کہنا چاہتی ہیں آپ جی میں جاتی ہوں میں ٹھولا کے گھر بھی نے چاہتا پہلے منگی نہیں تھی اب جب ہمیں نے کہہ رہے کہ دن پھر کرنے کیلئے ہمارے گھر رہے تو وہ یہ بھانہ بنا رہے کہ مانی رہا تو کیا پاسم وظیفہ بتا دیں کہ ہمیں وہ مان جائے وظیفہ بتا دیں کہ وہ مان جائے خواب میں دیکھیں کہ وہ دودھ چاہتے کے اوپر مگا پر دودھ کا پڑا اور وہ چاہتے کے اوپر سمجھے کیلئے گا تو آپ کی طبیبی بتا دیں ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب آپ کو خواب سمجھ میں آگیا ہے آپ خواب ذرہ دوبارہ سے سمجھا دیجئے دودھ کا چاہتے کے اوپر پڑا ہے دودھ کا ڈپا چار پائی کے اوپر پڑا ہے نیچے گر گیا نیچے گر گیا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے چلے جی اس حوالے سے ہم ابھی بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ لبنا جی مفتی صاحب کیا کہیں گے میں نا پر نشان نہ ہوں سب سے پہلی بات اکثر میں لسنس کو بتاتا بھی ہوں دیکھنے سننے والوں کو کہ آپ نے خواب بیان کرنا ہو تو رات کے وقت بیان نہ کریں تابعیر خراب ہو جاتی ہے اچھا دی تو خواب پوچھنے کے لیے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ خط لکھ کے آپ بھیج دیں تو اس پہ پڑھ کے آپ کو جواب بھیج دیا جائے گا رات کے وقت خواب بیان نہ کیا کریں آپ نے بیان کر دیا ہے تو ارز کر دیتا ہوں اس سے مرادی ہے کہ آپ کو اللہ تعالی رسک میں برکت اتاب فرمائے گا ٹھیک ہے اور جو آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا رشتے کے حوالے سے آپ اس کے حوالے سے ایک تابعیر جو ہے نا وہ خط لکھیں کچھ تابعیدات آپ کو یہاں سے بھیجیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی میرے بانی فرمائے گا بلکل ٹھیک ہے جی لبنا جوابی لفافے کے ساتھ آپ بھیجئے انشاءاللہ آپ کے خط کی تعبیر تفصیلا اور پڑھنے کے لیے بھی جواب کو بتانا ہوگا وہ بتا دیا جائے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالی مسئلہ حل کرنے والی ذات ہے ہمارے ساتھ لائن پر ایک اور کالر موجود ہے السلام علیکم علیکم السلام والیکم السلام کون اور کہاں سے میرا نام تازیم ہے میں اپنے بچے کے بارے میں پوچھ رہی ہوں دوبارہ سے نام بتا دیں تازیم تازیم اپنے بیٹے کے متعلق اگر جاننا چاہتی ہیں تو بیٹے کا نام بتا دیں پہلے اس کا نام اکراش ہے اکرار 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 ہے نام اچھا جی پوچھئے کیا پوچھنا چاہتی ہیں اس لیے بر کی کوشش کی یہ بر اکراش ہے نام اس کا اکراش 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 اچھا جی اکراش کے متعلق کیا جاننا ہے آپ کو اس کے لئے بہر کی کوشش کی ہوئی ہے سال ہو گیا تو اس کا ویزا نہیں آ رہا نا کس ملک کے لئے ٹرائے کیا ہے دبائی کے لئے دبائی کے لئے میں بہت رہے کی نہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا جی مفتی صاحب کیا کہیں گے دبائی کے لئے ٹرائے کیا ہے لیکن معاملات نہیں سٹو رہے اچھا یہ آپ کا جو بچہ ہے یہ کنفیوزڈ ہے اور اپنے معاملات میں سوس رہتا ہے آپ نے اس کا نام ہی مناسب نہیں رکھا ہوا بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی ڈیٹ آف ورث لکھ کر ہمیں خط بیجیں اور انشاءاللہ کچھ یہاں سے تعویزات روانہ کریں گے کچھ اس کا دیکھیں گے کہ اصل میں ڈیٹ آف ورث کے اعتبار سے اس کا نام مناسب کیا ہونا چاہیے اگر آپ ڈیٹ آف ورث کے حساب سے نئی نام دیکھتے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیا کریں کوئی بھی اسلامی نام چونکہ ہم مسلم ہیں تو ایک کوئی اسلامی نام جو ہے نہ وہ رکھ لیا کریں یہ نام کچھ اس کی پرسنیلٹی سے میچ نہیں کر رہا آپ ایک وضیفہ مرز کرتا ہو وہ شروع کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مربانی فرمائے گا ان کا باہر کے لیے سفر لکھا ہے لیکن ابھی کچھ وقت ہے اس میں وضیفہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مربانی فرمائے گا نماز فجر کے بعد یہ سورہ قاف یہ چھبیس میں پارے میں ہے اس کی ایک بار تلاوت کرنی ہے انہوں نے اول واخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے بچہ نماز کی کسرت کرے پابندی سے نماز پڑے ساتھ میں یہ وضیفہ پڑے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مربانی فرمائے گا بلکل ٹھیک ہے جی نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی آپ کی کال مل گئی ہے بات کیجئے علیکم سلام کیا نام ہے جی آپ کا میرا نام محمد مرزا ہے میں سب سے نافشہ سے بات کر رہا ہوں محمد مرزا جی کیا کہنا چاہتے ہیں مرزا صاحب میرا اور گھرانی کا جگڑا پت میں بہت ہوتا ہے سوری دوبارہ سے بتائیں بچہ بھی چھوڑ بھی نہیں سکتے ابھی کیا کریں اپنا مسئلہ ذرا دوبارہ بیان کر دیں آپ کی آواز کلیر نہیں آ رہی ہے میرے بولا میرا اور میری گھر والی کے جاہب آپ اپنے جگڑا بوتا ہوتا ہے گھر میں جگڑا ہوتا ہے اپنی گھر والی کا نام بتا دیں مجھے شبانہ شبانہ بہت بہت شکریہ میرے بھائی آتا شبانہ ان کی میسس کا نام ہے اور گھر میں جگڑا رہتا ہے تو پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں کہ صلاح صفائی رہے پیارے بھائی آپ گھر میں بلند آباس سے قرآن کی تلاوت کیا کریں اور دوسرا آپنا یا ودودو کسرت کے ساتھ پڑھا کریں انشاءاللہ میرے بیوی میں اتفاق رہے گا وقتاں فوقتاں جب آپ کو یاد آئے یا ودودو گیارہ مرتبہ پڑھیں پانی پر فونک ماریں وہ اپنی وائف کو پلا دیا کریں خود بھی پی لیا کریں انشاءاللہ اتفاق رہے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جس طرح سے مسائل کا حل آپ کو مفتی صاحب بتا رہے ہیں اس پر عمل کیجئے اللہ تعالیٰ خیر کریں گے اور میرے وہ تمام بہن بھائی وہ ویورز جو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پروگرام کو اگر ان کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور مفتی صاحب کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں کالر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی اپنا نام بتائیے میرا نام یاسمین ہے میں بوڑے والا سے بات کر دیئیں بورے والا سے یاسمینبات کر ، جی بورے والا Gig hataq ہیں باتائیے کہ کیا کہنا چاہتی ہیں شوگر کنٹرول نہیں ہوتی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی والدہ کا نام بتائیں شوگر کنٹرول جی نکس پروین ہے اچھا شوگر کنٹرول ہے تو میڈیسن وغیرہ دے رہے ہیں آپ لوگ جی میڈیسن بھی لے رہی ہیں انسلین لگ رہی ہے دو تائم لیکن شوگر کنٹرول میں نہیں رہتی اور دوسرا میں نے آپ سے پوچھنا تھا میری سسٹر ہے ان کو گسا پوزل دیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بات ہوگی کیا نام ہے سسٹر کا نگینہ اچھا جی ایک اور مسئلہ ہے بتا دیں میں نے آپ سے ڈسکس کرنا تھا میرے ہزبن کے کسی نے پیسے لیئے ہوئے اور وہ واپس نہیں کر جائے تو اس کے لئے اگر آپ پڑھنے کے لئے کچھ بتا دیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ان تینوں مسائل کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب ایک تو شوگر ہے والدہ کو بہن کو غصہ بہت آتا ہے اور میاں کے کسی نے پیسے لیئے ہیں وہ واپس نہیں کر رہے تینوں مسائل کے لئے مختلف تسبیحات بتا دیں اچھا میں بہن اکثر بتایا کرتا ہوں کہ آپ ون ٹائم ایک مسئلہ بیان کیا کریں ہوتا یہ ہے کہ تین وضائف اگر ہم بتائیں گے تو انہیں یاد بھی نہیں رہیں گے اور ان پر یہ کنسنٹریٹ کر کے جو ہے نا وہ عمل بھی نہیں کر سکتی سب سے پہلے آپ والدہ کے حوالے سے جو ہے نا وہ وضیفہ عرض کرتا ہوں اسے شروع کریں کریں اور بہن کے حوالے سے بتا دیتا ہوں پھر آپ کسی دن کال کر لیجئے گا ہمارا پروگرام چلتا ہے تقریباً چھے دن ہفتے کے تو آپ کی کال مل جائے گی آپ رابطہ کر لیجئے گا تسلی کے ساتھ پہلا مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے اپنی والدہ کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل پندرمہ پارہ ہے اور آیت نمبر ایٹی یعنی اسی نمبر آیت ہے یہ آپ نے تین مرتبہ پڑھنی ہے صبح کے ٹائم اور والدہ کو پھونک مارنی ہے اور تین مرتبہ شام کے ٹائم اگر والدہ پڑھ سکتی ہیں وہ بھی پڑھیں اور یہ کسرت کے ساتھ یعنی پڑھیں والدہ جو مریض ہے وہ کسرت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے آیت نمبر اسی اور یہ ہے سورہ بنی اسرائیل پندرمہ پارہ وَقُرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِيُن وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِيُن وَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا یاد پڑھیں انشاءاللہ یہ شگر کنٹرول میں رہے گی اور جو بتایا نا کہ بہنہ کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ سر پہ آتھ رکھ کے درود پاک پڑھیں گیارہ مرتبہ اور ہاتھوں پہ پھونک مار کے سر پہ پھیر لیا کریں انشاءاللہ جو ہے وہ غصہ کم آیا کرے گا تھم جائے گا تحمل مزادی آجائے گی ٹھیک ہے نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام کون اور کہاں سے اسے عبدالجبار بات کروں عبدالجبار کیا کہنا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں رزق کی کمی کے لیے جاننا چاہتے ہیں میرا ٹانگ ہے نا اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی اچھا بہت شکریہ عبدالجبار آپ کا رزق کی تنگی ہے رزق کم ہے اور اس کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے مفتی صاحب نماز پڑے بغیر جتنے وضیفے بتائیں گے وہ اثر نہیں کریں گے نماز کی پابندی کریں اور اس کے بعد ہر نماز کے بعد آپ نے اگلیوں پر اس طرح سے سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ حکبر 34 مرتبہ یہ مسنون وضیفہ ہے صرف آپ یہ وضیفہ شروع کریں اور دن میں ایک مرتبہ کسی بھی وقت ایک تسبیح درود پاک یعنی ایک سو مرتبہ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ آپ کے جو رزق کے معاملاتیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جناب جیسے کہ آپ کو بتایا ہے مفتی صاحب نے آپ اس طریقے سے پڑھئے تعداد کے مطابق بھی جیسے آپ تمام لوگوں کو گائٹ کیا جاتا ہے تعداد کا دھیان رکھا کریں ٹائم کا دھیان رکھا کریں نماز کا دھیان رکھا کریں جیسے کہ مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ پانچوں ٹائم کی نماز جو ہے وہ بہت ضروری ہے جب تک آپ پانچوں ٹائم کی نماز ادا نہیں کرتے تو یقیناً مسائل جو ہیں وہ جنم لے لیتے ہیں جھگڑے کی شکل میں یا اور کسی بھی رزقی تنگی کی شکل میں تو سب سے پہلے جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے تاکہ مسئلے جو ہیں وہ پیدا ہی نہ ہو ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں السلام علیکم ہلو جی کون اور کہاں سے سجاد بول رہا ہوں سجاد کیا کہنے ہے آپ کو میرے بھائی کو آج میں میدے کی تکلیف رہتی ہے اس کے لیے وظیفہ آئے جائے میدے کی تکلیف رہتی ہے آپ کے بھائی کو ٹھیک ہے جی اس حوالے سے ہمیں بھی پوچھ لیتے ہیں بھائی کا نام بتا دیں اور عمر بتا دیں نام ہے ارشاد عمر عمر 18 چھوٹے سے ہیں ٹھیک ہے جی والدہ کا کیا نام ہے خانزادی اور سست رہتا ہے بار بار بھی نہیں جاتا والدہ کا ذرا نام بتا دیں خانزادی خانزادی اچھا جی ٹھیک ہے سجاد ہم ابھی جانتے ہیں جی مفتی صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے پیارے بھائی آپ نا کھانا جب بھی دینا بھائی کو گھر میں کہہ دیں اور اسے بھی اس بات کا پابند کریں سورہ قریش تین مرتبہ پڑھنی ہے اور اول آخر تین تین بار دودھے پاک پڑھنا ہے جو بھی چیز کھانے کے لیے دیں اس پر یہ دم کر کے دیں وہ خود بھی پڑھ کے دم کر لیں جو کھانا کھانے لگے وہ کھانا کھائے انشاءاللہ اس کا میدہ جو ہے نہ وہ بہتر ہو جائے گا اور جو سست رہتا ہے وہ سٹامیک کی وجہ سے بھی سستی ہے اور دوسرا تھوڑا سا آپ خود اسے ایکٹیو کریں پابندی لگائیں اس کے اوپر سختی کریں کہ صبح کی واگ کریں اسے لے کر نکل جائے کریں اسے عادی بنائیں اور یہ تو عمر ہے ایکٹیو رہنے کی اگر اس میں ایکٹیو نہیں رہے گا تو وضائف جتنے بھی کرتا رہے سٹامیک کی پرابلم تو نہیں حال ہوگی تھوڑا بہت ایکٹیو رہنا پڑے گا کھانا کھا کے لیڈ جائے اور پھر کہے جی میرا وضیفہ سے سٹامیک ٹھیک ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ میڈیکل علاج بہت ضروری اپنے ڈاکٹر کے ساتھ معالج کے ساتھ رابطہ کریں اور پھر اس کے بعد جو آپ کو مفتی صاحب جس طرح سے گائیڈ کر رہے ہیں اللہ تعالی خیر کریں کہ نیکسٹ کالر ہے رہی جی ہمارے ساتھ ان سے بات کر لیتے ہیں کالر سے رابطہ جو ہے ہمارا وہ منقطع ہو گیا ہے آپ تمام لوگوں سے یہی ارس کروں گی کہ آپ لوگ جب بھی پروگرام میں کال کرتے ہیں جناب آپ کال کریں آپ کے لئے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اور کال کرنے سے پہلے آپ اپنے ٹی وی کا والیم ذرا بند کر لیا کریں تاکہ آپ کی آواز بھی آسکے آپ کی لائن بھی نہ ڈراؤپ ہو اور بات بھی ہو پائے جب آپ لوگ کال کرتے ہیں تو ہم اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو نمبر بھی بیزی ملتا ہوگا ویٹ بھی کرنا پڑتا ہوگا بار بار ٹرائے بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان تمام علچنوں سے بچنے کے لئے سمپل سی بات ہے کہ ٹی وی کا والیم بند کر لیا کریں تاکہ مجھے آپ کی آواز آسکے نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم والیکم السلام کون اور کہاں سے جی میں اپنے بات کرنی ہوں مشال کیسی ہے آپ میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں کیا کہنا چاہیں گی مشال اپنے بارے میں پوچھنا ہے میری منگنی کو چار سال ہو گئے نا اچھا دی تو شادی نہیں ہو رہی اس پر جب سے میری ہمی بھی بہت پریشان ہے تو آپ کچھ بتائیں اچھے شادی نہیں ہو رہی ہے منگنی کو چار سال ہو گئے مجھے اپنی والدہ کا نام بتائیے مشال جی میری والدہ تنظیم ہے تنظیم جی اچھا اور جن صاحب سے آپ کی منگنی ہوئی ہے ان کا بھی نام بتا دیں جی تازی نام ہے تازی اچھا نام بتا دیں جہاں آپ کی منگنی ہوئی ہے جی زائد نام ہے ان کا ابراہیم اچھا بہت شکریہ آپ کا مشال ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں مفتی صاحب کیا کہیں گے مشال کے حوالے سے چار سال منگنی کو ہو گئے لیکن شادی نہیں ہو پاری پیاری بینہ آپ نماز کی پابندی کریں اور اللہ سے دعا کریں دعا سب سے بڑا مومن کا ہتھیار ہے اللہ سے دعا گڑ گڑا کر مانگیں اپنے تمام مسائل کے حل کے لئے اللہ تعالیٰ مربانی فرمائے گا یا سمیع ہو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے اور نماز کے بعد اور اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے رشتے کے والے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رحم ڈالے گا اور یہ جو معاملہ ہے بلکل خاموشی ہے ان کی طرح سے انشاءاللہ ردی عمل آئے گا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جناب جیسے کہ گھروں میں مسائل جو ہے وہ اکثر اوقات ہو جاتے ہیں جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہوتا ہے رشتے کا جیسے کہ ابھی مشوال ہماری بہن نے کال کی کہ رشتہ نہیں ہو رہا منگنیاں ہو جاتی ہیں بعد میں شادی جو ہے وہ ڈیلے ہوتی رہتی ہے بارل گفتگو جاری رہ گی کالر آگئے ان سے بات کہتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں میں نصد بات کر رہی ہوں اٹھ اٹھ سے جی رفت کیا کہنا چاہتی ہیں جی میری بانجی کا مسئلہ ہے میں نے پہلے بھی مکتی صاحب کو کال کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ صورت یاسین پڑھے لیکن وہ بار بار پڑھ رہے اسے کچھ افاقہ نہیں ہو رہا اچھا صورت یاسین پڑھنے کے لیے بتایا تھا مسئلہ بھی ذرا دوبارہ ایک دفعہ بتا دیں کیونکہ کافی سارے کالرڈز ہوتے ہیں میری بہن جو ایٹ ہے وہ گونگا بھی اور بہرہ بھی ہے وہ بھی انہوں نے کو مارتا ہے آپ کی مجھے بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے دوبارہ سے بتائیں بھائی جو ہے وہ گونگا ہے اور بہرہ ہے تو اس کے لیے صورت یاسین آپ کو بتائی گئی ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ افاقہ نہیں ہوا آپ تک جی جی ہر روزانہ پڑھ کے اسے پانی پہ دھمپا کرتے دیتی وہ پانی پھینک دیتا ہے پانی پھینک دیتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ابھی ڈیٹیل سے مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں میری بہن بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب کیا کرنا چاہیے گونگا ہے بہرہ ہے بھائی اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نفسیاتی بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے آپ سب سے پہلے تو اچھا ہمارے ہاں نا اور بھی مسائل ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کو میجے میں مسئلہ ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ٹانگوں میں پین ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے ہیں سر میں درد ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے ہیں اگر کوئی نفسیاتی پرابلم ہے تو جاتے ہوئے ہچکی چاہتے ہیں اس کے لئے جائیں آپ علاج کروائیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تکلیف ہے وہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے سب سے پہلے نفسیاتی ٹیک اپ کروائیں بھائی کا اس کے بعد جو آپ کو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک خط لکھیں اور خط جوابی لفاوے کے ساتھ لکھئے گا کچھ تعویدات یہاں سے روانہ کریں گے وہ آپ پلائیں گی تو انشاءاللہ اس کے مزاج میں چرچڑا پن ہے اس میں کمی آ جائے گی اچھا جو چرچڑا پن ہے اس میں کمی آ جائے گی اور انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے اور اللہ تعالی جو ہیں وہ دعا ہماری قبول کرتے ہیں نیکسٹ کالر ہے پہلے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی اپنا نام بتائیں بہر نام احسان اللہ ہے احسان اللہ جی کیا کہنا چاہتے ہیں احسان جی میری عمر تو ہے ساٹھ بار سار ماشاءاللہ کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں چھوٹے پیشاب کی بڑی بیماری ہے کوئی اکثر نکل جاتا ہے کپڑے جو ہے نا غلی رہ جاتا ہے چھوٹا پیشاب کیا میں کپڑ کو ساتھ نماز پر فکت ہو اچھا مسئلہ پوچھا آپ نے ٹھیک ہے زیاری بات ہے نا پاکی ہو جاتی ہے باقی مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں بہت بہت شکریہ جی آپ کا کیا کہیں گے مفتی صاحب پیارے بھائی زیاری اس کے حوالے سے تو آپ آپ نے شریح مسئلہ پوچھا ہے وہ شخص جس کا پیشاب کی خطر مسلسل آتے ہوں تو اس کے لئے حکم ہو رہا ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کبھی کبھی اس کے لئے آپ کو پاک ہونا پڑے گا کپڑے چینج کرنے پڑیں گے وضو کرنا پڑے گا مسلسل اگر کسی کو یعنی اتنا بھی اسے ٹائم نہیں ملتا کہ دس منٹ میں وہ نماز پڑھ لے تو اتنی شدت کے ساتھ اگر یہ پرابلم ہے یورین کی تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ ایک بار وضو کریں اور پاک لباس پہنیں اور اس دوران پھر نماز کے دوران اگر جو ہے نا وہ یورین پاس ہوتا ہے تو پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے شریعت نہیں یکا ہے لیکن دوسری نماز کے لئے پھر اسے وہ کپڑے چینج کرنے پڑیں گے اور پھر وضو کرنا پڑے گا اور اگر اتنا وقت ویسے آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں اور نماز کے دوران معاملہ نہیں ہوتا تو آپ پھر کپڑے ان کے ساتھ نماز کسی صورت نہیں پڑھ سکتے آپ کپڑے چینج کریں گے پاک ہونا شرط ہے پاک ہونا لباس کا بھی پاک ہونا جسم کا بھی پاک ہونا شرط ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کالر ہے جی السلام علیکم وآلیکم السلام کون اور کہاں سے آسیہ گھر نیازی میہ والی سے آسیہ میہ والی سے جی جی آسیہ مجھے کہا کہ میرے ہیل بینڈ چھوڑ کے چرے گئے ہیں دو بچیوں کو بھی اور مجھے بھی جیسے مجھے پر بتائیں کہ ہاں وہ واپس آ جائیں ٹھیک ہے شیر میں واپس نہیں ہے آسیہ آپ نے ہسمنٹ کا نام بھی بتا دیں نعیم آباس اس کی والدہ اور ان کی والدہ کا نام کیا ہے نعیم صاحب کی رکیہ بی بی رکیہ بی بی اچھا جی بہت بہت شکریہ جی آپ کیا کہیں گے مفتی صاحب آسیہ کے متعلق میہ جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور دو بچیاں بھی ہیں پیاری بینا اپنے شوہر کا تصور کر کے آپ نے وَعَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي یہ جملہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ ایک بار پھر سن لیں وَعَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي یہ کسرت کے ساتھ پڑھیں اور اپنے شوہر کا تصور کر کے پڑھیں اور سینے کی طرف تصور میں ہی پھونک مار دیں انشاءاللہ وہ جلد واپس آ جائیں گے گیارہ دن آپ یہ وضیفہ کریں اگر نہ ہو تو پھر آپ نے جوابی لفافے کے ساتھ خط بھیج جانا ہے کچھ تعوید یا انصرانہ کریں گے اس میں ڈیٹیل لکھئے گا اپنا اپنی والدہ کا نام اپنے ہزبینڈ کا اس کی والدہ کا نام آپ نے وہ لکھ کر بھیجنا ہے انشاءاللہ تعویدات بھیجیں گے تو اللہ تعالی مربانی فرمائے گا وہ لوٹ آئیں گے یا آپ کو لے جائیں گے بلکل ٹھیک ہے مفتی صاحب اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دین سے دوری ہے یا ہم نماز ادا نہیں کر رہے جس کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ جنم لے لیتے ہیں جھگڑا ہو جاتا ہے رسک میں تنگی ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو گائٹ کیجئے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ شارٹ کٹس کی تلاش میں رہتے ہیں اکثر ہمارے ہاں یہی ہے وضائف پوچھ لیے تو وضائف ہی کرنے اللہ سے اپنا تعلق نہیں جوڑنا اصل میں ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ اور اس کی رسول سے جڑ جائے اور جتنا اپنے مالک سے تعلق ہوگا اتنے زیادہ ہمارے مسائل کم ہو جائے ٹھیک ہے جی نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی کون اور کہاں سے مجھے آپ کی آواز دیں آرہی پہلے ٹی وی کا والیم بند کر لیں اور نام دوبارہ بتا دیں میں اسلام آباد سے نسیم بات کر رہی ہوں نسیم بات کر نہیں اسلام آباد سے جی نسیم میرا بیٹا نمان بیگ اس کا نام ہے ٹھیک ہے پانچ وقت کی نماز پڑھتا مگر کاروبار نہیں کرتا کوئی نوکری نہیں کرتا کاروبار نہیں کرتا اور نوکری نہیں کرتا کیا نام ہے بیٹے کا نمان نمان اچھا بہت شکریہ جی آپ کا جی مفتی صاحب نسین کا بیٹا نمان ہے بات نہیں مانتا نماز پڑھتا ہے لیکن کاروبار کے لئے حوالے سے پریشان ہے اپنے بیٹے سے کہیں ہر نماز کے بعد یا وہابو یا رزاقو اللہ تعالیٰ کے سمائی گرامی ہے ایک ایک تصویح ان کی کریں ہر نماز کے بعد اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروت پاک پڑھیں اور یہ تصویح پڑھنے کے بعد دعا کریں اللہ سے اور آپ والدہ ہیں آپ کی دعا اللہ سنتا ہے جو اللہ کبھی رد نہیں فرماتا دعوت المظلوم دعوت المصافر و دعوت الوالد یا الولد فرمایا مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور جب ماں اپنے بچوں کے لئے یا باپ اپنے بچوں کے لئے دعا کرتا اللہ رد نہیں فرماتا بیٹے کے لئے دعا کیے کریں آپ نماز پڑھ کے انشاءاللہ اس کا کام میں دل لگے گا کام کرنے کو جی چاہے گا اور بیٹا یا وہابو یا رزاقو کی ایک تصویر روزانہ ہر نماز کے بعد کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے بانی فرمائے گا بلکل ٹھیک ہے نیکسٹ کالر ہے جی السلام علیکم وآلیکم السلام جی کون اور کہاں سے جی میں سبا بات کر رہی ہوں جڑا مالا سے جی سبا کیا کہنا آپ کو جی میں نے نا پھر سسٹر کے بارے پوچھنا اس کے نا اگزیمز ہونے والے ہیں اگزیمز ہونے والے ہیں کس کے میں سسٹر کے سسٹر کے سسٹر کا نام کیا ہے سسٹر کا نام فرا ہے فرا اچھا پلیل کوئی وظیفہ بتا جو بہت پریشان ہے فرا پڑھ لیں گی وظیفہ جو بتایا جائے گا ہاں جی ہاں جی پڑھ لیں گی پانلوکہ کی نماز پڑھ لیں گی چلیں ٹھیک ہے جی محنت بھی خوب کرنی چاہیے اور وظیفہ جو ہے وہ بھی ہم جان لیتے ہیں بہت بہت شکری آپ کا کیا کرنا چاہیے مفتی صاحب کے سبق یاد بھی کریں اور یاد بھی رہے میری بہن وظیفہ سے زیادہ نصابی کتب پر توجہ دیں سرائی پر توجہ دیں یہ کبھی نہ سمجھئے گا کہ ہم جو وظیفہ بتائیں گے اس کی وجہ سے آپ کے مارسک بہت زیادہ آ جائیں گے وظیفہ میں اس کر دیتا ہوں کہ اس سے جو آپ نے یاد کیا ہوگا وہ اچھے انداز میں آپ وہاں پر لکھ سکیں گی بس اتنا ممکن ہے جو میں اس کرنے لگا ہوں سورہ علم نشرا بینہ سے کہیں رات کو سات مرتبہ پڑھیں اور سینے پہ پھونک مار لیا کریں اور جب پیپر کے لیے جائیں تب بھی یہ وظیفہ اور انہیں پڑھنا ہے کوئسٹین پیپر جب سامنے آئے تو سات مرتبہ سورہ علم نشرا علم نشرا لکسد رکھ یہ سورت پڑھنی ہے اور پھونک مار لینی ہے سینے پہ اس کے بعد پیپر حل کریں گی انشاءاللہ یہ اللہ پر بھروسہ رکھیں انشاءاللہ پیپر اچھے ہوں گے نیکسٹ کولر ہے جی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام کون اور کہاں سے جی میں زہیر بات کر رہا ہوں ہریپور سے ہریپور سے کون بات کر رہے ہیں زہیر احمد زہیر احمد جوی زہیر کیا کہنا چاہتے ہیں بس ہمارے کچھ پسنا مسائل ہیں جی جس کی وجہ سے کچھ قرض کا شہار ہیں مسائل بتا دیچے تاکہ اس حوالے سے آپ کو گائیڈ کیا جائے بس مسائل ایسے ہیں کہ کچھ رکھتے ہیں ہمارے اوپر غلط کیسے ڈال کے ہمیں بس پرشان کی ہے پریشانی ہے آپ کو پریشانی کے حوالے سے زہیر ہم جانتے ہیں مفتی صاحب سے بہت بہت شکریہ کرز بہت زیادہ چڑھا ہو گئی کرز بھی بہت زیادہ ہے اچھا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے زہیر ہم ان دونوں مسئلوں پر بات کرتے ہیں مفتی صاحب ایک تو کرز کے حوالے سے بتا دیں اور پریشانیاں ہیں بہت زیادہ اس کے لئے بتا دیجئے کیا پڑھنا ہے پہلے بھائی آپ یافتہ ہو کا ورد کریں اور کسرت کے ساتھ کریں جب بھی آپ کو وقت ملے آپ کو یاد آئے باوضوحوں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور یافتہ ہو کسرت کے ساتھ پڑھیں آپ کے تمام معاملات پر انشاءاللہ یہ ممید اور معامل ہوگا انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے جی یقیناً آپ کو جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے مسائل کا حل آپ ان مسائل کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی بقائدہ بقائدگی کے ساتھ اپنے گھروں میں عادت ڈالیں تاکہ مسئلہ حال ہو سکے نیکسٹ کالر ہیں جی اسلام علیکم واریکم السلام جی کون اور کہاں سے نیاز علی ہڈیارہ گاؤں سے بھو رہا ہوں نیاز علی نیاز علی جی نیاز ہڈیارہ گاؤں سے نیاز کیا کہنا چاہتے ہیں آپ میں مقصد صاحب سے اسلام علیکم کہنا چاہتا ہوں اور یہ برکی کے مہم ماجر ہیں تو ان کو سلام کہتا ہوں اور میرا ان سے کھلے سوال ہے میں پریزک میں برکت نہیں ہے جو بھی آتا بھوری خرچ ہو جاتا رہتا ہے سوچتا کچھ ہوتا کچھ ہے سوچتا کچھ ہوتا کچھ ہے رسک میں برکت نہیں ہے ٹھیک ہے نیاز ہم اس حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں مفتی صاحب سے بہت بہت شکریہ آپ کا جی مفتی صاحب پیارے بھائی آپ نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں اور نماز کے بعد ایک وضیفہ اس کے بعد آپ نے چالیس مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ الملیک الحق المبین یہ آپ معمول بنائیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے جانتے ہیں تو لہذا مل لیں آپ کسی وقت آکے تو یہ چالیس مرتبہ آپ نے یہ وضیفہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ الملیک الحق المبین اور یہ پابندی کے ساتھ پڑھیں اول و اخری گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالی مربانی فرمائے گا بلکل ٹھیک ہے جی نیکسٹ کالر سے بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر کالر موجود ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام کون اور کہاں سے جی میں سنا بات کرتی ہیں جڑا والا سے جڑا والا سے سنا ہے سنا کیا کہنا چاہتی ہے جی میری سسٹر کے نا ایکزیم ہونے والے ہیں تو پلیر اس کے وارے ان کے وضیفہ بتا دیں اچھا ابھی تو آپ کو سنا اس حوالے سے گائٹ کیا ہے آپ کی بہن کے ایکزیمز کے حوالے سے دوبارہ سے بتا دیتے ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب پیپرز ہونے والے ہیں ایکزیمز ہونے والے ہیں دوبارہ سے بتا دیں کیا پڑھیں تو یاد رہے سبق میرے بہنہ بتا دیا ہے ریپیٹ پر بھی پروام چلتا ہے آپ اسے دیکھ لیا کریں سورہ علم نشرا بتائی ہے سات مرتبہ روزانہ رات کو سوتے ہوئے پڑھ کے سینے پر پھونک مارنی ہے اور پیپر والے دن بھی سورہ علم نشرا سورہ علم نشرا ہے تیس میں پارے میں علم نشرا لک صدرک یہ پوری سورت پڑھنی ہے سات مرتبہ پڑھ کے کوششن پیپر پہ پھونک ماریں سینے پہ پھونک ماریں اور اس کے بعد پیپر حل کرنا شروع کریں گی انشاءاللہ اللہ تعالی بہربانی فرمائے گا ٹھیک ہو گیا بلکل جی اپنے تمام کالر سے یہی ارز کروں کہ آپ لوگ پروگرام میں جب کال کرتے ہیں تو پہلے اپنے ٹی وی کا والیم بند کر لیا کریں تاکہ آپ کی آواز آ سکے جب آپ کی ٹی وی کا والیم ہوتا ہے تو ہمیں آپ کی آواز نہیں آتی صرف اور صرف شور آ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مجبورا ہمیں لائن جو ہے وہ ڈسکونیکٹ کرنی پڑتی ہے دکھ ہوتا ہے کال کرنے سے پہلے ذرا ٹی وی کا والیم میوٹ کر لیا کریں تاکہ بات ہو سکے نیکسٹ کالر ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والیکم السلام کون اور کہاں سے روزینہ روزینہ جی روزینہ کیا کہنا چاہتی ہیں جی روزینہ آپ کی لائن ملی ہو یہ بات کیجئے لائن جو ہے وہ ڈسکونیکٹ ہو چکی ہے آپ روزینہ آپ یہی کہوں گی معذرت چاہتی ہوں دوبارہ سے کال کر لیں شاید آپ کی کال مل جائے ٹائم وی سے مختصر رہ گیا تو آپ تمہارے لوگوں سے پھر سے یہی کہوں گی کہ کال کیجئے جناب آپ لوگوں کے مسئلے کے لیے مفتی صاحب یہاں پہ بیٹھیں مسائل کے حل کرنے کے لیے بیٹھیں آپ کو تصویحات بتاتیں آپ کو تمام کی تمام چیز جو ہے وہ گائیڈ کرتیں استخارہ کر کے بتاتیں آپ کو آپ کے مسئلے کا تو جوابی لیف حفظ ساتھ اگر آپ بھی جواہ دیں تو یقیناً آپ کے مسئلے کو ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بیان کر کے آپ کو سنٹ بھی کر دیا جائے گا نیکسٹ کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کون اور کہاں سے کان سے بات کر رہی ہیں کون بات کر رہی ہیں نسیم 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 کیا کہنے آپ کو میں نے کسی کو پیسے دیئے تھے وہ قریب بھی رشتہ دار ہیں اور میرے عمرے کے پیسے ان کے پاس ہے وہ پیسے نہیں دے رہے ہیں عمرے کے حوالے سے پیسے دیئے ہیں اور وہ پیسے بھی نہیں واپس دے رہے ہیں آپ کو آم جی وہ میرے ساتھ پرار کر گئی ہے اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب کچھ جانا چاہتے ہیں سوالے صاحب نہیں ٹھیک ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ہم مفتی صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں اس چیز کو وہ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب ایک تو بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ عمرے کا نام لے کر پیسے لیے ہیں اور پھر واپس بھی نہیں کر رہے ہیں خود سے اکٹھے کی ہیں انہوں نے عمرے کے لیے اچھا ویسے کسی کو دیوے عمرے کے لیے نہیں دیئے ہوئے عمرے کے لیے خود سے اکٹھے کی ہیں اچھا اچھا کام کے لیے اگر کسی نے جو ہے نا وہ پیسہ پیسہ جوڑ کر تیاری کی ہے ہرمین شریفین میں جانے کے لیے تو یہ یاد رکھیں یہ بندہ جب چلا گیا نا اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر جب یہ گر گر آئے گا میرے والد صاحب اکثر فرماتے ہیں بینا کہ جو لوگ جانے والے نا وہاں کے مسافر ہیں ہرمین شریفین کے انہیں جو ستاتا ہے ٹریولنگ میں ان کے مسائل میں وہ وہاں جا کے پھر بددعائیں کرتے ہیں صحیح ظاہرہ جس کا دل دکھا ہوتا ہے تو پیارے بینا آپ پریشان نہ ہو میری بین آپ کو میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں انشاءاللہ وہ آپ کے پیسے لوٹا دیں گے جو آپ کے عزیز ہیں یہ جو بھی معاملہ ہے آپ کسرت کے ساتھ ایک چھوٹا سال اللہ تعالیٰ کا اس میں گرامی ہے برکتیں اس کی بہت زیادہ ہیں آپ نے پڑھنا ہے یا قہارو ٹھیک ہے اور کسرت کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس بندے کا تصور کرنا ہے یا بندی ہے جو بھی ہے جسے آپ نے پیسے دیئے ہوئے انشاءاللہ وہ واپس لوٹا دے گا آپ کو ٹھیک ہے یا قہارو کا وردہ آپ کیجئے جی اللہ خیر کریں گے نیکسٹ کالر ہے اسلام علیکم واریکم اسلام عدیل بات کر رہا ہم زفر آباد سے جی عدیل جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اپنی مرضی کے جس میں میرا دل مطمئن ہو میرے گھر والے اس میں نہیں مانتے وہ اپنی مرضی کے کام ہوئی پر مسلس کیے جا رہے ہیں دیکن ان کاموں میں دل نہیں لگتا دل نہیں لگتا جو کام دل کرتے ہیں وہ کام کرنے نہیں دیتا کوئی اچھا آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں ہم یہ جان لیتے ہیں مفتی صاحب سے کہ وہ آپ کو سوٹ بھی کرے گا یا نہیں کیا کام کرنا چاہتے ہیں میں پہلے بیرون ملک جانا چاہتا تھا نہیں دنوں میں ٹھیک ہے تو اس میں اس کا میں بھی رکاوٹ آگئی ہے اب وہاں پر میرا دل کہا رہا تھا کہ میں جاؤں اچھا تو اسے اٹھ گئی ہے کہ میں کاسمیٹک کی شاپ پر کام کرنا چاہتا ہوں ہم تو وہ کام بھی اس میں فیل وقت رکاوٹ ہی ہے ٹھیک ہے آگئی یہ کہ یہ گھر والے مجھے اپنی مرضی کے کام کوئی بھی مطلب کے کام کرنا جو بھی کام کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آدیل جو اپنی مرضی کا مجھے بتاتے ہیں وہ کام میں کام نہیں کھتا ہے چلیں ٹھیک ہے آدیل صاحب ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کیا کہیں گے مفتی صاحب جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ گھر والے نہیں کرنے دیتے جو گھر والے کہتے ہیں اس میں میرا دل نہیں لگتا اصل میں ٹیکنیکل سا مسئلہ ہے وہ نا میرے بھائی اپنا کام کرنا ہی نہیں چاہ رہے دیکھیں جی جس نے کام کرنا ہے اس نے ادھر بھی کرنا ہے اور باہر جا کر بھی کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں جی والدین ہیں وہ سوچتے ہیں ہم علاقے کو جانتے ہوں گے محلے کو جانتے ہوں گے بازار کو جانتے ہوں گے کس چیز کی وہاں پر نیڈ ہے کون سا کام کرنا چاہیے تو تھوڑا سا آپ کمپرومائز کریں تھوڑا سا وہ کمپرومائز کریں گے آپ کے گھر والے تو میں آپ کو ایک وزیفہ بتاتا ہوں آپ وہ پڑھنا شروع کریں آپ کے مزاج میں تھوڑی سی تبدیلی آئے گی آپ کے مزاج میں نرمی آئے گی تھوڑا سا آپ کمپرومائز کریں یہ مشورہ ہے آپ کو کہ آپ ظاہر ینگ ہیں آپ کے بزرگ آپ کے بڑے آپ کے بھائی وہ بہتر سمجھتے ہیں آپ کے لیے جو آپ کو کہہ رہے ہوں گے آپ ان کی بازوں تھنڈے دل سے سنیں اور پھر اپنی بات کریں ایک وزیفہ میں ارز کر رہا ہوں وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کچھ بہتری آئے گی سورہ عمہ یتسالون ہے نبا سورہ نبا کہتے ہیں اور تیسے پارے کے آغاز میں ہے اسے آپ نے اثر کی نماز کے بعد تیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اگر اس وقت میں مکمل نہ کر سکیں یا نہ پڑھ سکیں تو آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھیں اور تیس مرتبہ آپ نے دن میں مکمل کرنا ہے بلکل ٹھیک ہے جی کالر ہیں کافی دیر سے اسلام علیکم وعلیکم اسلام کون اور کہاں سے جی میں رفیہ بات کر رہی ہوں تسلوہ سے رفیہ کیا کہنا ہے آپ کو جی میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے میرے دو بھائی ہیں بڑے رضیہ ذرا کلیرلی بتائیے کیا کہنا چاہتی ہیں میرے بڑے بھائی کہاں نا ٹریننگ لیٹر نہیں آرہا تو ہم بہت پریشان ہیں تقریبا ساتھ آٹھ منت ہو گئے ہیں اور دوسرے بھائی کی کوئی جوب اچھی نہیں میرے بہت ذرا پریشان ہیں اچھا رضیہ اپنے بھائی ایک کے حوالے سے آپ پریشان ہیں بھائی کا ساتھ آٹھ ماں سے کیا نہیں نظر آرہا ٹریننگ لیٹر نہیں آرہا بھائی کا نام بتائیں رضوان شکور والدہ والدہ کا کیا نام ہے رضوان کی رفیہ پروین اچھا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب کیا کہیں گے پریشان نہ ہو نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں اور آپ بھی پڑھیں جس بھائی کا لیٹر نہیں آرہا وہ بھی پڑھیں اور جو تیسرے بھائی کا آپ نے مسئلہ بتایا وہ بھی سورہ واقعہ پڑھیں اور نماز مغرب کے بعد پڑھیں اس میں ناغہ نہ کریں ایک تالیس دن مسلسل پڑھیں انشاءاللہ تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے تمام کے تمام معاملات وہ ٹھیک ہو جائیں گے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے امید بھی رکھنی چاہیے نماز بھی پڑھنی چاہیے اور پھر ہی جا کے اللہ تعالیٰ جو ہیں ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل کر دیتے ہیں بارل اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم ہے کریم ہے نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم کال مل گئی ہے جی ہلو اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا جی محمد ارشد میرا نام ہے محمد ارشد کیا پوچھنا جاتے ہیں جی میری وائف اکثر بمار رہتی ہے وائف بمار رہتی ہے جی اچھا وائف کا نام کیا ہے وائف کا نام ہے جی اپنا نصیم ارشد نصیم ارشد اچھا بمار رہتی ہے ٹھیک ہے اس حوالے سے آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کیا رجوع کیا جی ڈاکٹر ساتھ اکرا اپنا میڈیکل سے بھی کل نے ہم رپورٹک رہی ہیں ٹھیک وہ کلیر ہے بالکل اچھا مسئلہ کیا ہے وائف کو جو بمار رہتی ہے جی کیا کمپلین بتاتی ہے کیا بماری ہے جسم میں درد رہتی ہے بہت شدید جسم میں درد بہت زیادہ رہتی ہے ہاں جی ٹھیک ہے والدہ کا ذرا نام بتا دیں وائف کی والدہ کا کیا نام ہے سغرا بی بی سغرا بی بی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جی مفتی صاحب کیا کہیں گے جسم میں درد رہتا ہے یہ جوابی لفافے کے ساتھ خط بھیجیں کچھ تعویزات یہاں سے ہی نہیں روانہ کریں گے اور نماز فجر کے بعد مبین کے ساتھ سورہ یاسین مبین کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ یاسین شریف میں لفظ مبین سات مرتبہ آیا ہے ٹھیک ہے تو پہلے پہلا جب لفظ مبین آئے تو اس وقت آپ نے وہاں سے تلاوت کو روک کے پھر شروع سے شروع کر لینا ہے پھر پہلا مبین چھوڑ کر دوسرے مبین تک کنٹینیو رکھنا ہے دوسرے مبین پر جا کے پھر شروع سے شروع کرنا ہے اس طرح سات مبین اسے کہتے ہیں مبین کے ساتھ پڑھنا ٹھیک ہے یہ صورت آپ نے پڑھنی ہے فجر کے بعد اور سارا دن اس کا پانی پلانا ہے ٹھیک ہے اور جسم میں جہاں درد ہوتا ہے ہلکے سے چھینٹے بھی جسم پر مارنے ٹھیک ہے آپ یہ اکیس دن یہ عمل کریں انشاءاللہ ان کی جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے بلکل ٹھیک ہے جی اکیس دن یہ عمل کیجئے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے جسم کا جو درد ہے اور جو تمام معاملات ہیں انشاءاللہ اللہ صلح جائیں گے نیکسٹ کالر نے جی ہمارے ساتھ ان سے بات کر لیتے ہیں لائن جو ہے وہ ڈراؤپ ہو گئی ہے آپ دوبارہ سے کال کر لیجئے امید ہے کہ ضرور آپ کی کال ملے گی مفتی صاحب جھگڑے کے حوالے سے کوئی تصویر بتا دیجئے کہ وہ تمام لوگ جن کے گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے وہ تصویر پڑھیں اور گھروں سے فتنہ فساد ختم ہو درود پاک کسوت کے ساتھ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ گھر میں کوئی ایک وقت خاص کر لیں اور گھر کے تمام افراد بیٹھ کر اس وقت درود پاک پڑھ لیں چاہے پانچ منٹ کے لیے کیوں نہ ہو درود پاک پڑھیں انشاءاللہ پورے گھر میں سکون بھی ہوگا اور برکتیں بھی ہوں گی اور لڑائی جھگڑا اور نائتفاقی ناچاکیاں بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی بلکل ٹھیک ہے درود پاک جو ہے وہ قصرت سے اپنے گھروں میں پڑھنا چاہیے تاکہ نائتفاقیاں بے برکتی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو اور سکون ہو گھر میں نیکسٹ کالر ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکو ملکم اسلام جی کون اللہور سے بات کر شمیم نے لاہور سے کون بات کر رہی ہیں لاہور سے میں شمیم بات کر لی شمیم شمیم کیا کہنے آپ کو میرے میاں کا نام محمد اسلام ہے اور ان کی والدہ کا نام محمد اسلام محمد اسلام میں نے پوچھنا تھا بہت زیادہ ہم پریشان ہیں میرے میاں جو کے والے میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں وہ بھی کہنے پہ تو بہت زیادہ گھر میں اس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے جو میں بات کہتی ہوں جو بھی اس کے بھائی بھی کہتے ہیں میرے بھائی بھی کہتے ہیں شروع سے میرے اٹھارہ سال میری شادی کو ہو گئے ہیں لیکن میں بہت زیادہ پریشان ہوں اپنے حالات کے بارے میں میرے چار بچے ہیں تو میرے بھائی شروع سے مجھے سپورٹ کرتے ہیں لیکن میرے میاں سمجھتے نہیں ہے اس بات کو مجھے یہ بھائی سے کاری صاحب سے کہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے اس کے لئے کیا کرنا چاہیے ٹھیک ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب کیا کہیں گے دکھتا ہے دل اس قسم کے معاملات کو سننے کے بعد میں آپ پریشان بلکل بھی نہ ہوں اللہ پر گروسہ رکھیں چھبیسے پارے میں سورة الفتح ہے سورہ فتح کا آخری رکوع آپ نے پڑھنا ہے نماز زہر کے بعد سورہ فتح کا آخری رکوع ایک مرتبہ نماز زہر کے بعد پڑھنا ہے اور اول واخر تین تین بار درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے یہ معمول بنا لیں زہر کے بعد پڑھنے کا انشاءاللہ آپ کی جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ بربانی فرمایے گا حل ہو جائیں گے بلکل ٹھیک جی ناظرین پروگرام استخارہ کا وقت آخر اپنے اکتتان کو پہنچ چکا ہے اسی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اجازت چاہوں گی آپ لوگوں سے اور مفتی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ مفتی صاحب دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علا سید المرسلین اللہم نویر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا رب العالمین کریم آقل تحییت وصنا کی صدق ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرما آج کے پروگرام میں ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کی ہیں یا رب العالمین ان کے تمام مسائل کو حل فرما یا رب العالمین جن کی کالز نہیں ملی پریشان حال ہیں یا اللہ تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے تمام اب آپ کی پریشانی اپنے حویہ پاک کے صدق یا اللہ دور فرما یا رب العالمین جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما جو بے روزگار ہیں رسکے خلال نصیب فرما جو بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا رب العالمین اپنے حویہ پاک کے صدق کے نیک اسواب پیدا فرما ہمارے استخارہ پرگرام کی ٹیم کوہلور چینل کی انتظامیہ یا رب العالمین سب کے علم و عمل میں رہائی نصیب فرما خدا یا بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامانے آل رسول وصل اللہ تعالی علی حبیب خیری خلقی محمد علی علی وآسخابی اجمعین برحمتی کے یا رحمت الرحیم